حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا دالہ دالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا گوئلے کی ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں کیونکہ دل صرف کردار کے ساتھ جیتے جا سکتے ہیں صورت اور صیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ صیرت پہچان کرواتی ہے دنیا میں ہزاروں رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہے لیکن وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے پوچھا گیا کہ انسان کا برا بنتا ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے عالی سمجھنے لگتا ہے جبکہ دوسر تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا اسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر میں حرومی کا غم رہتا ہے نفس کو کسی اچھے کاموں میں مشغول رکھو ورنہ نفس تمہیں ایسے کاموں میں لگا دے گا جو نہ کرنے کے قابل ہوں گے کامیوبی حوصلوں سے ملتی ہے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے